ہر معصوم کے لیے ایک تاریخ انہی سے مخصوص ہے یا ولادت کی یا شہادت کی لیکن جنابِ رسالت ماہب کی دونوں تاریخیں تنہا نہیں ہیں کسی نہ کسی فردِ اہلِ بیر کے ساتھ ہیں سترہ ربیل اول چھٹے امام کے ساتھ ہے اٹھائیس سفر امام حسنِ مجتبا کے ساتھ آپ کی سترہ ربیل اول کی تاریخ اور اٹھائیس سفر دو ہی تاریخیں دونوں کسی نہ کسی فردِ اہلِ بیر کے ساتھ یعنی خدا پیغام کیا دے رہا ہے میرے حبیق کو کبھی بھی ان کی آل سے جدہ نہ کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ جب بھی میرے حبیق کو یاد کرنا ان کی آل کے ساتھ یاد کرنا حتی ہمارے ہاں خود حبیق خدا نے منع کیا کہ خبرنار کبھی مجھ پہ اکیلے درود نہ بھیجنا جب بھی درود بھیجنا میری آل کو ساتھ شامل کرنا توجہ ہے جناب حبیق خدا کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا اللہ تسلو علیہ صلاة البطرہ مجھ پہ دن بریدہ درود مت بھیجنا قیلہ یا رسول اللہ مت صلاة البطرہ یہ دن بریدہ صلاة البطرہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جہاں مجھ پہ درود بھیجو میری آل کو شامل نہ کرو میرا دشمن ہمیشہ مجھے ابتر کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے آل نصیب کی ہے میری آل کو ہمیشہ میرے ساتھ درود میں شامل کرنا کبھی نہ کہنا اللہم صلی علیہ محمد ہمیشہ کہنا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد آل کو ہمیشہ شامل رکھنا جنابِ حبیبِ خدا کے ایک ہزار سے زیادہ موجزات ہماری کتبِ تاریخ میں اور حدیث میں آئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ موجزات جو آپ نے دکھائے ہیں لیکن چوبیس موجزات رسولِ خدا کے جسدِ متحرمے تھے آپ کے جسمِ مبارک میں چوبیس موجزات تھے میں کوشش کروں گا کہ آج صرف صرف ان موجزات میں سے چنگ موجزات پیش کروں سننا پسند فرمائیں گے تو ہم ہم جلا ہے تو آپ کے سامنے صرف جنابِ رسالت میں آپ کے جو جسدِ متحرمِ موجزات ہیں وہ موجزات پیش کروں گا اور پھر شہدہِ کربلا کے مصاب کو پیش کروں گا بہتر تابوت ہے مجھے دورا حساس ہے کہ لوگ مصاب سننے دور دور سے آئے ہیں تفصیل سے مصاب پیش کروں گا لیکن چند جملے فضائل کے سن لیجی حبیبِ خدا کے حبیبِ خدا کے بدنِ مبارک میں جسمِ مبارک میں چوبیس موجزات ہیں جو موجزات دکھائیں وہ الگ ہیں جو جسمِ مبارک میں چھے وہ چوبیس موجزات ہیں بلند قامت سے بلند قامت آنی جب رسولِ خدا کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے تو اب حبیبِ خدا کا ایک موجزہ یہ تھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آنی ان سے چھوٹا نظر آتا جہاں سے گزرتے تھے آپ کا ساہہ نظر نہیں آتا تھا سر پہ ہمیشہ ایک عبر رہا کرتا تھا خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائیں خالق کو یہ منظور نہیں تھا ان کے سائے پہ پاؤں آئیں اب اگر حبیبِ خدا کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کرے تو خالق کی اجازت تھی نا غور سے سنتے رہیں گے میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا تو اب حبیبِ خدا کے جسد متحر میں چوبیس موجزہ ذکر کی ہیں بعض اوقات کچھے پہ چلتے تھے ریت پہ مٹی پہ چلتے تھے پائے مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدمِ مبارک رکھتے جاتے تھے نشان بنتے جاتے تھے جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ آپ کی کچھ جگہ پہ نشان بنتے ہیں کچھ جگہ نشان نہیں بنتے کہاں مجھے پورا اختیار ہے کہاں میرا نقشبہ رہے کہاں نہ رہے جسے پاؤں کے نشان پہ پورا اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں اب حبیبِ خدا کے جسد متحر سے متعلق جس میں مبارک سے متعلق جو موجزات لکھی ہیں ان میں سے ایک موجزہ لکھا ہے کہ رسولِ خدا کے بدنِ مبارک سے جو پانی مس کر جاتا تھا وہ شفا کا سبب بنتا تھا تو صحابہ اکرام جب پہمبر اسلام وضو کرتے تھے پہمبر کے بدن سے مس ہوا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے جب پہمبر اسلام وضو کرتے تو صحابہ اس پانی کو تبرکن لے جایا کرتے تھے جب پہمبر وضو کرتے اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے تبرکن وہ پانی گھر لے جاتے بیماروں کو پلا دو اس سے شفاہ ہو جائے گی تو تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مان دیتے یاری 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 قدر پہلے اب تبرکاً صحابہ بھی اس پانی کو گھر لے جایا کرتے تھے کیونکہ پہمبر کے بدن متحر سے مس ہو گیا تھا ایک زندہ موجزہ پہمبر اسلام کا جسد متحر میں یہ تھا کہ کوئی اگر بیمار آتا آپ اپنا لعاب دہن لگا دیتے شفاہ مل جاتے اگر پانی کوئن کے اندر خوشک ہو جاتا اپنا لعاب دہن ڈالتے پانی کوئن کے اندر بھر جاتا اگر پانی کھارا ہوتا تھا لعاب دہن ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا اب چوبیس موجزات لکھے ہیں میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں یہاں تک لکھا ہے کہ پہمبر کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ امہات المعملین کہتی کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے میں رات میں تو اور جاتا تاریخی ہوتی ہے کہ نہیں رسول خدا رات میں تشریف راتے تھے جو دن کی روشنی میں سوئی نہیں ملتی تھی رات میں پیمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی تو لوگوں سے کہو اگر حمد ہے اور کہو محمد ہم جیسے تابعہ حضرت آئے کے رامے تھوڑی سے درور چلتے رہیں گے میرے ساں یہ جسد متحرم موجزات حبیب خدا کے بتائیں کہا جب جنابِ رسالت میں آپ چلتے تو تمام کے تمام مخلوقات شجر حدر مدر تمام کی تمام چیزیں جھک کے بتاتی کہ ہم تعظیم جانتے ہیں حبیب خدا آ رہا ہے آپ کے سامنے درخ جھک جایا کرتے تھے جہاں سے آپ گزرتے وہاں پہ درخ جھک جاتے تھے جب آپ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں کچھ دیر کے لیے سنگریزوں کو ہاتھ پہ رکھتے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سنگریزوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے وہ تسبیح کرتے تھے اور جنہیں گود میں پالا ہو اے مسلمانوں یہ وہ پیمبر ہیں جن کی ہاتھ پہ اگر پتھر بھی آ جائے تو تسبیح کرتا ہے ان کی تعظیم تکروں جنہیں پیمبر نے پالا ہے پیمبر کے بہت سے موجزات لکھیں یہاں تک روایت میں الفاظ یہ ہے حق الیقین بحاور الانوار حضور کافی کے کتابوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ دہن میں شبح نہ آئے حبیب خدا کا ایک موجزہ یہ لکھا کہ جب تمام افراد سفر میں اکٹھے پیمبر کے ساتھ چلتے تو جہاں پیمبر سوتے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں جبکہ رسول خدا پورے بدن میں چادر اڑکے سوتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھاپ لیتے تھے پھر بھی لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں دیکھ کے بتا دیتے تھے لوگ پوچھتے کہ کیسے بہت چاندے ہو کہا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمام افراد میں رسول خدا قوم سے ہے کہ کیسے کہ جب وہ چادر لیتے ہیں نا تو چادر لینے کے باوجود ان کے بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا ہے دیکھ پہنچا سکا بات کو سارے مجمع کی آخذہ توجہ ہو جب پیمبر سوتے تو ایک چادر سیاہ رنگ کی اور لیتے چادر سے بھی نور چھنچھن کے نکلتا جس سے پتا چندہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں تو مجھے کہلے نہ دیں اگر حبیب خدا کو شبہ ہجرت کسی کو اپنے بستر پر سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا نور نکلتا ہو تو مجھے کہلے نہ دیں جب حبیب خدا کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہے شبہ ہجرت اگر کسی کو اپنے بستر پر سلانا چاہیں تو کسی ایسے کو اپنے بستر پر سلائیں گے جس کے جسد متحد سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیمبر کے جسم سے نور نکلتا ہے ایک اور بار کہلے میں دے وہ جو دیکھنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے جو شبہ ہجرت پیمبر کے بستر کو دیکھ رہے تھے جب امیر المومنین سو رہے تھے وہ شیعہ نہیں تھے قریش کے سرداروں کے نمائن دے تھے بار بار جھانکے دیکھتے کہہ دیتے ابھی محمد سو رہے ہیں بھئی انیس بیس کا فرق نہیں تھا نور میں والٹیج میں بھی فرق نہیں تھا بھئی ان کا نور زیادہ ان کا کام پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں رسول خدا کا قد بڑا تھا آلی کا قد چھوٹا تھا اسے کہنا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا بڑے پیانے ہم داستہ سن رہے ہیں جنابے سیدہ کا اسی طرح سے سایہ قائم اور دائم رہے تمام مومنوں کو سنے گے حضرت لانے کے لامے وہ مشرقین بار بار دیکھتے اور یہی کہتے کہ نہیں ابھی محمد سو رہا ہے دیکھنے والے مسلمان نہیں تھے مومن نہیں تھے علی کے شیعہ نہیں تھے لیکن دیکھ کے یہی کہتے تھے نور وہی ہے اس کے نور کی شوائیں بتا رہی ہیں تو حبیبِ خدا نے جنابِ امیر کو بسٹر پر سنایا وقت نہیں کی تفصیل میں جا سکوں لیکن واحد میرے مولا ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرقین کے نمائندگان میں چالیس لوگوں کے چالیس قبیلوں کے نمائندگان میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے صبح ہوگی میں ایک آدمی کا چادر اتاروں گا سب نیزے مار دینا ایک مرتبہ چادر ہٹی نیزے چلنا چاہتے تھے ایک آدمی نے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہے نیزوں کے سائے تھے علی سے پوچھا محمد کیا کہاں ہیں کب میرے پاس آمانت رکھوا کے نہیں گئے تھے اتنے اتمنان سے صرف شیر خدا بات کر سکتے ہیں ہم نے چوبیس موجزات کو پش کروں اشانہ کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں ایک اور موجزہ یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے تھے ایک سے دو دن تک مشرقین کفار سون کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے کسی ادر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسے ان کے جسد سے آتی تھی تو آپ سمجھ میں آیا نا یہ حدیثِ قصہ میں امام حسن حسین جب گھر میں آئے تو جنابِ سیدہ سے کہا انیہ شمع اندہ کے رائحتن دیبتن کہ انہا رائحتو جدی رسول اللہ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے جسم سے آتی ہے یہ حبیبِ خدا کا جسدِ مبارک ہے اب تمام کے تمام آممہ میں وہی صفات ہونے چاہیے نا رسولِ خدا کے بارہ عصیہ میں وہی صفات ہونے چاہیے جو حبیبِ خدا میں ہیں میں دو جملے کہاں کے آگے بڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ اس نتیجے کو آپ کو سامنے لاؤں گا جسدِ متحر میں یہ موجزات ہیں جس میں مبارک میں موجزات ہیں رسولِ خدا کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ رسولِ خدا سے سوال کرتے ہیں یا رسولِ خدا اس مقام پہ بے انتہاں کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض ہیں مچھر مکھیاں ہیں ہمارے سب پہ یہ مچھر مکھیاں بیٹھتے ہیں یہ آپ کو کیوں تنگ نہیں کرتے ہیں کہا میرے چاروں طرف ایک ہزار ہے یہ میرے قریب نہیں آتے اگر بات تو ہم چلے لی ہو بہت توجہ آپ کے طالب اس سب کی بہت دیل سے آگے بڑھوں گا تو جنابِ رسالت میں آپ جہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے وہاں سے وہ جگہ بتاتی میرے قریب پہ امبر اسلام گزرے ہیں خوشبو بتاتی یہاں تک کہ مکہ سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جہاں رسولِ خدا جس ممبر پہ بیٹھتے تھے وہاں سے مدتوں رونے کی آواز آتی رہی تو پوچھا امام سے کہ مولا کیا بات ہے تو جنابِ امیر نے کہا کہ یہ ممبر رسولِ خدا کو یاد کرتا ہے یعنی مخلوقات کو احساس تھا کہ ہم پہ حبیبِ خدا ہمارے قریب سے گزر ہے جس جانور پہ سوار ہوتے تھے وہ رہور ہو جاتا تھا بڑھا نہیں ہوتا تھا جس اونٹنی پہ سوار ہوئے وہ بڑھی نہیں ہوتی تھی جس گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ بڑھا نہیں ہوتا تھا نہیں پہنچا سکا جنگلے کو جس گھوڑے پہ ایک مرتبہ سواری کرتے تھے وہ بڑھا نہیں ہوتا تھا جوان رہتا تھا اب اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ اوسط اومد جو ہے ایک گھوڑے کی چالیس سال ہوتی ہے تو پہنمن کا گھوڑا کیسے کرمنا میں ہو سکتا ہے بتانے نہ حبیبِ خدا کا زندہ موجزہ تھا جس سواری پہ ایک مرتبہ سوار ہوتے وہ جوان رہا کرتی تھی سب کی توجہ ہے میرے ساتھ تجیزان کے رامے حبیبِ خدا کے جس ستِ متحر کے آثار ایسے تھے کہ سب کو بتاتے تھے آثار بتاتے تھے کہ آپ حبیبِ خدا ہیں اب سنیے گا دو اور مجلاب پرش کروں گا اور اس کے بعد پر دیکھوں گا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں آپ حضرات کے توجہ کے میرے ساتھ رہے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جنابِ رسالت مات ازواج جب دیکھتی رسولِ خدا کو تو چہرہ بتاتا ایک رسولِ خدا کی پوش پہ مہرِ نبوت تھا کچھ نے لکھا دہنِ بازو پہ تھا کچھ نے کہا نہیں خاتم النبیین لکھا تھا تو ایک صحابیِ رسول ہیں جب رسولِ خدا نے خطبہِ غدید کے آخر میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے توجہ ہے سنے گے مکمل کر دو بات ہو تو پہمبر اسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا اگر میں نے کبھی آج تک کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے آج کے بعد سے مجھے نہ پاؤ گے تو اس صحابی کھڑے ہو گا یا رسولِ خدا آپ نے ایک مرتبہ مجھے چابق مارا تھا آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے آج تک کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو کہ نہیں یا رسولِ خدا آپ نے میری کچھ پہ تازیانہ مارا تھا تو آپ نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اسے تازیانہ دے دو کہا آو آگے بڑھو میری کچھ پہ تازیانہ مار دو کہا نہیں یا رسول اللہ اس وقت میری کچھ پہ کپڑا نہیں تھا آپ اگر اپنا کرتہ ہٹا دے پہمبر اسلام نے کہا کہ میرے کرتے کو ہٹا دو جیسے کرتہ ہٹایا وہ صحابی جھکے جھکنے کے بعد کمر کے بوسے دینا شروع کیے مہرد ربوت کو چوما پیچھے ہٹنے کے بعد کہا مجھے معاف کر دیجئے گا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا آپ نے کبھی مجھے تازیانہ نہیں مارا میں صرف آپ کے پشکی زیارت کرنا چاہتا تھا چومنا چاہتا تھا اس لیے جھوٹ بولا تھا تو جو زیارت کے ممکن ہیں ان سب سے کہہ دینا صحابہ تو جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائے سمجھتے تھے پس ایک آخری پہلو کو پشک کر رہا ہوں اس کے بعد پھر چند اور مطالب پشک کروں گا پھر میں صاحب کی طرف آجا ہوں گا تفصیل سے میں صاحب پشک کرنا جاتا ہوں جانتا ہوں تارخیت بہت ہو چکی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں جناب حبیب خدا کے تمام موجزات میں آپ کو آپ کی رسول خدا کی آل ہمیشہ آپ سے وابستہ نظر آئے گی اب یہاں پہ جناب ام حبیبہ ہیں بہت رتبہ ہے جناب ام حبیبہ کا زوجہ رسول ہے رضی اللہ عنہ بہت مقام ہے فتح مکہ پہ باپ نے فیصلہ کیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں ابو سفیان کی بیٹی تھی پورا خاندان دشمن رسالت تھا لیکن حضرت ام حبیبہ ایمان لے آئی تھی ہجرت کر کے مدینے گئیں رسول خدا نے زوجیت میں لیا اب اشارہ کرتے میں آگے بڑھ رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے اپنے مجمع کی حسن سماعت پہ کے سارا مجمع پہنچ جائے گا جب فتح مکہ پہ مجبوراں باپ نے ایمان قبول کیا تو بیٹی سے ملنے کے لئے جیسے پہنچا تو کہا کہ بیٹی ملنے کے لئے آیا تھا کہا یہ تشریف رکھیں جب بیٹھنے لگے تو کہا باوہ دان رکھ جائے ہیں یہاں نہیں بیٹھ سکتے اور اب جو ایک مرتبہ بستر کو ہٹا کہا بابا جانا پیٹ جائے جب وہ بیٹھنے لگا تو ایک مرتبہ کہا بیٹی مسلمانوں میں باپ کا احترام ماجب ہے اور اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں باپ سے تم نے بستر کو ہٹا کے پھر بٹھایا کہ بابا جان یہ بستر رسالت ہے اس بستر پہ جناب رسول خدا آرام کرتے ہیں میں آپ کو بھی جانتی ہوں جناب رسالت میں آپ کی معرفت میں رکھتے ہو آپ بستر رسالت میں بیٹھے تو مجھے کہلے نہ دے جب بستر رسالت میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ ممبر رسالت میں جناب سیدہ اسی طرح سے سلامت رکھے تمام موانیوں کو یقین معنی پڑھنے کا بہت جی کر رہا ہے لیکن جانتا ہوں کہ جس اثرات سے کہاں کہاں تک لوگ کھڑے ہیں آپ حضرات کا جناب سیدہ آنا قبول فرمانے اب سنیں گے بہت سے لوگوں نے جناب رسالت میں آپ سے مطالب لکھا نا کہ بھائیوں نے ہمارے کہ اللہ نے وہ تمام چیز دیا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے موجزات سارے انبیاء کو دیئے تھے وہ سارے جتنے موجزات تھے اس سے زیادہ جناب رسالت میں آپ کو موجزات تھے اس سے زیادہ جناب ختمی مرتبت کے پاس موجزات تھے لیکن بعض بعض مسلمانوں نے یہ لکھا کہ جناب رسالت میں آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے ہمارا یہ ہے کہ چودہ معسمین یا تلوار سے یا صحیح سے شہید کی جاتے ہیں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ان کا نظریہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے جناب رسالت میں آپ کو شہادت نہیں دی جبکہ بہت سے انبیاء شہید ہیں سن رہے ہیں سب لوگ آف سے ہے تو جو آخر تک سارے میں نہیں دی میں رسالت آپ کے حسن سماد کے نظر کر رہا ہوں تو اب جناب رسالت میں آپ سے مطالعہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی لیکن اللہ نے دو نواسے عطا کی حسن اور حسین علیہ السلام توجہ رکھے گا زیادہ گرامی وقت آتا نہیں ہے میں سب کا احترام کرتا ہوں کسی کے بھی دلشکنی نہ ہو جائے تو کہاں دو نواسے دی اللہ نے شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیئے اور دو نواسوں کو دو درہان کی شہادت دی ایک کو چھپی ہوئی شہادت دی ایک کو کھلی ہوئی شہادت دی حسن مشطفہ کی شہادت زہر سے ہے حسین کی تلواز سے تو اب سب علماء نے لکھا شام مح혹تس والی اللہ دہلوی صاحب نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو دو نوازیں دیئے دونوں نوازوں کو ایک ایک طرح کی شہادت دے دی وہ کہتے ہیں ان دو نوازوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے میں کہتا ہوں شاہ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں شاہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے رسول خدا کی شہادت ہے تو مجھے کہلے میں دیں اگر امام حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں رسول خدا کی شہادت ہے تو پھر ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے اور رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا موسیقی